یہ بات حقیقت ہے کہ آزادی کی لڑائی ہندو اور مسلمانوں نے ساتھ مل کر لڑی ہے اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا سارے ہندوستان کو بل واسطہ یا بلا واسطہ قبضہ کرنے کے بعد اب انگریزوں کا نشانہ دہلی کا پائے تخت تھا جہاں مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ ٹمٹما رہا تھا اٹھرا سو تین میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کیا یہاں بھی سوچی سمجھی اور تیشدہ پالیسی سے کام لیا گیا یعنی بادشاہ کو تخت و تاج کے ساتھ باقی رکھتے ہوئے صرف اختیارات ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلیم کرا لیے گئے اور اس کی تعبیر اس طرح کی گئی کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا جیسے ہی انگریزوں کا دب دبا شروع ہوا ان کی حکومت شروع ہو گئی طاقت ملی انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو مٹانے اور اسلام کی شناختوں کو مٹانے پر اپنی پوری طاقت صرف کرنا شروع کر دی مسجدوں پر حملے مدرسوں پر حملے دینی کتب خانوں پر حملے علماء کو قید کرنا ان کو شہید کرنا یہ سارے کام یہ سارے ظلم انہوں نے شروع کیے انہی حالات میں حضرت شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند جانشی حضرت شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک فتوہ جاری کیا جس میں ہندوستان کو دار الحرب ہونے کا اعلان کیا اور انگریزوں سے جہاد کرنے کا فتوہ جاری کیا یہی فتوہ ہندوستان کی جد و جہد آزادی کا نقطہ آغاز تھا اسی لئے تو آج فرقہ پرست فتوہوں سے ڈرتے ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فتوہ کی اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے عوام میں انگریزوں کے خلاف غم و غصہ پروان چڑھنے لگا ان کے خلاف کوششوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا انہی میں سے ایک کوشش حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک تھی آپ نے ہر علاقے کا دورہ کیا اور لوگوں میں دینی شعور اور عملی طور پر لوگوں کو انگریزوں سے مقابلے کے لیے تیار کیا چنانچہ مورخ لکھتے ہیں کہ آزادی کے پروانوں اور خلق خدا کا یہ چھوٹا سا قافلہ جس کی تعداد پچاس تھی جو اٹھان سو تیرہ میں دہلی سے روانہ ہوا ہماگیر سماجی اور معاشی انقلاب ان کا نسب العین تھا مقصد تھا جہاں جہاں آپ کا قافلہ پہنچتا وہاں وہاں ایمانی بہارے آ جاتی ایمان و اخلاق اور اصلاح تربیت کا پیغام عام ہو جاتا بہرحال عظیم ترین قربانیاں دیتے دیتے شہر شہر دہات دہات قریہ قریہ صدائے حق لگاتے لگاتے صدائے آزادی لگاتے لگاتے یہ قافلہ روا دبا رہا اور آزادی کے ولولوں کو زندہ کراتا رہا یہاں تک کہ ان کی تعداد تین سو ہو گئی ان تین سو جیالوں نے اپنے قائد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعی شہید رحمت اللہ علیہ کے قیادت میں تیرہ مئی اٹھرہ سو اٹھرہ میں بالا کوٹ میں جام شہادت نوش فرمایا انیس سپٹیمبر اٹھرہ سو ستاون میں جب دہلی میں بہادر شاہ زفر کو گرفتار کر لیا گیا اور دہلی پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا تو ہر طرف ظلم و ستم قتل و غارت گری عام ہو گئی اس وقت امت کے جن جیالوں نے آزادی کی تحریک اپنے کندوں پر لی ان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے مریدان باوفا حضرت مولانا قاسم نانوتوی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی حافظ زامین شہید رحمت اللہ علیہ وغیرہ ہیں ان کے بعد ان کے شاگردان باوفا شیخ الہند حضرت مولانا محمد الحسن رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وغیرہ ہے ان کے علاوہ امام الحند مولانا ابو الکلام آزاد مولانا محمد علی جوہر اور بھی بے شمار علماء اور مسلم عوام نے اپنے خون جگر سے اس گلچن کی آبیاری کی اور جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس ملک کی آزادی کو یقینی بنایا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تحریک رشمی رمال شروع کی آزادی کیلئے مالٹا کی جیل میں تقریباً تین سال دو مہینے تئیس دن قید کی صعوبت برداشت کی اور اسی دور میں ترہ ترہ کی تکلیفوں سے گزرے آپ ہی کے شاگردوں نے آزادی وطن کے لیے نومبر انیس سو انیس میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لائیا غرض کے ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہوئے اور اس مشن آزادی اور تحریک آزادی کو کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کی تدبیریں اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ برادران وطن کو بھی شریک کیا مہتمہ گاندی کو ساتھ لیا اور ہماری انہی بے لعوس مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں چودہ اور پندرہ اگس کی درمیانی شب میں ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا مسلمانوں یاد رکھو پندرہ اگس کے بہانے یوم آزادی کے بہانے اس سے چند دن پہلے اور چند دن بعد تک اپنا موضوع گفتگو یہ بناو کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی کیا کیا قربانیاں تھی علماء کی کیا کیا قربانیاں تھی ان کا تذکرہ کرو ہماری ایک عظیم شان تاریخ رہی ہے جن کے کارناموں سے کتب خانے بھرے پڑے ہیں اس ملک کا ذرہ ذرہ ان کا چشمدید گواہ ہے جس کا اعتراف ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہروں نے بیہار پٹنا کے ایک جلسے میں کیا اور کہا کہ صرف علماء کی قربانیوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں پورے ملک کے لوگوں کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے تو علماء کی قربانیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غذا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تلبینہ ڈال کر اسے ہبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریل فری ہے اگر آپ دسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے